بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارتی وزیر دفاع راج ناد سنگھ آج بھارتی تیجس ائرکرافت پر فلائنگ کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا بڑا مارکہ مارا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ راج ناد سنگھ بھی ابھی نندر بننا چاہتا ہے یہ بھی پاکستان تیجس تیارے کو لے کر آنا چاہتا ہے جس طرح مک ٹونٹی ون ابھی نندر لے کر آیا تھا اور ہمارے حسن صدیقی صاحب جو کہ پاکستان ائر فورس کی شان ہے پاکستان ائر فورس کا پراؤڈ ہے انہوں نے ابھی نندر کو جیسے جہاز گرایا تھا اب راج ناد سنگھ پھر سواری کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی جہازوں سے پاکستان کی ائر فورس کا مقابلہ کرنا ہے وہ کہاں تیجس جہاز اور کہاں ہمارے ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کہاں مقابلے کہاں راج ناد سنگھ اور کہاں ہمارے حسن صدیقی صاحب جو کہ پاکستان کے وہ پائلٹ ہیں جنہوں نے بھارتی ابھی نندر کو گرایا تھا اب راج ناد سنگھ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جہاز خود بیٹھ کر چلا کر پاکستان کی سرزمین پر آئے اور جس طرح حسن صدیقی صاحب نے ابھی نندر کا جہاز گرایا تھا اسی طرح ان کا جہاز گرا کر ان کا تماشا بنا دیا جائے ناظرین اقرامی یہ بھارتی آج کل اس قدر جنگی جنون میں جا چکے ہیں کہ کوئی چیز بھی ڈیولپ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے راج ناد سنگھ نے جہاز کی سواری کرنے کے فوراں بعد یہ کہا کہ بھائی ہم نے یہ جو جہاز بنایا ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے بھائی کرو ضرور کرو لیکن ابھی نندن سے ذرا پوچھ کے کرو کہ حسن صدیقی جیسے پاکستان ائر فورس کے پائلٹ ان کا نشر کیا کرتے ہیں ذرا ان سے بھی پوچھئے تب ہی جا کر پاکستان کے خلاف یہ جہاز استعمال کرنا یہ جہاز تھکڑ جہاز ہے اور یہ کہاں پاکستان ائر فورس پاکستان ائر فورس کے جی ایف سیونٹین تھنڈر ایف سکسٹین جہازوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ تو ورلڈ کلاس کے جہاز ہے اور بھارت کیا اپنے ان تیجز تیارے مک ٹونٹی نائن مک ٹونٹی ون اور راجنات سنگھ جیسے پائلٹوں سے ہمارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے جو کہ لکھی پڑی بات ہے کہ راجنات سنگھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پائلٹ پتہ نہیں کون سی دنیا سے ہیں جو پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں پاکستان کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو چکا ہے حسن صدیقی صاحب دوبارہ تیار ہیں راجنات سنگھ صاحب اگر آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو شوک سے آئیے اپنے تیجز تیاروں کو بھی لے کر آئیں انشاءاللہ جائیں گے ہماری مرضی سے اور آپ کو ایسا تماشا بنا کر راجنات سنگھ صاحب بھیجیں گے کہ آپ کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان ائر فورس نے اس کا تماشا بنایا تھا جس طرح ابھی نندن کا بنایا ہے بہرحال راجنات سنگھ صاحب اتنی جنگی جنونی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ ہمیں پتا ہے کہ انتحاب پسندوں کے ہاتھ بھارت لگ چکا ہے اور ہر جگہ ہر بات بھارت پاکستان کے مخالف کرتا ہے اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے مقابلہ کر پائے گا یہ اس کی بول ہے راجنات سنگھ صاحب آپ جہاز اڑائیں بخوبی اڑائیں لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ جس طرح حسن صدیقی صاحب نے ائر فورس کی شان اور ائر فورس کا مان ابھی نندن کو گرایا تھا آپ کو بھی گرا ڈالیں گے تیار رہیے آپ اپنا جہاز لے کر ضرور پاکستان کے سرحت کے اندر آنے کی کوشش کریں لیکن انشاءاللہ پھر جائیں گے ہماری مرضی سے پاکستان ائر فورس زندہ باد حسن صدیقی پاکستان ائر فورس کی شان پہندہ باد